تاکہ بھارت کے لوگوں کو 2020 میں جب یہاں پر فرقا پرست طاقتیں فاشیزم یہاں پر اپنی جو کو مضبوط کرے گا تو کانسٹیوشن بنانے والوں نے کہا کہ ایسے وقت میں تم کو موڈی کو شاہ کو بتانا پڑے گا کہ سمیدان میں ٹیپو کی بھی فوٹو ہے سمیدان میں رام کی بھی فوٹو ہے سمیدان میں بادشاہ اگبر کی بھی فوٹو ہے سمیدان میں جانسی کی رانی کی فوٹو ہے یہ کیوں ڈالا گیا اس لیے ڈالا گیا کہ یہ دیش یہ ملک سب کا ہے یہ ٹیپو کا بھی ملک ہے یہ رام کا بھی ملک ہے یہ جانسی کی رانی کا بھی ملک ہے یہ اللہ کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے اور رہے گا یہ ہندو عظم کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے اور رہے گا مگر بی جے پی یہ چاہتی ہے نرندر موڈی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کا ایک مذہب ہو جائے بھارت کا ایک مذہب ہو جائے بھارت کی ایک زبان ہو جائے بھارت کی ایک تہذیب ہو جائے اسی لیے سی ڈبل اے قانون بنایا گیا مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان یہاں پر نہیں آئے گا مجھے غم اس بات کہے کہ ہم اس بھارت کے شہری ہیں اس ملک بھی ہماری تاریخ ہے یہ گلبرگے کی تاریخی سرزمین پندرہ سو ایسوی کے شروعات میں بندہ نماز آئے تو گورمنٹ بولی نہیں 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 آنا تو ہماری ہمارے بھی ضعیف مائیں دادیاں آنیں الحمدللہ انہوں نے بولے نہیں ہمارے اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو اب ڈلی کی پولیس پریشان بہرحال میری عزت دار ماں اور بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمع سی ڈبل اے کے خلاف ہے یہاں بھی وہ دو خائی کیا آپ سی ڈبلک کے خلاف ہے کیا آپ انپی آر کے خلاف ہے کیا آپ نرسی کے خلاف ہے کیا آپ موڈی کے خلاف ہے کیا آپ پرکا پرشتی کے خلاف ہے کیا آپ سکرزم کو مضبوط کریں گے تو میرے عزیز دوست کو اور بزرگوں اتجاز کو پورا من طریقے سے جاری رکھئے میں پھر سے عبدالعیم صاحب پر تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ